دوستو ممبئی انڈینز کے ٹیم نے جیتا رومانچک مقابلہ رچا اتحاس اس کھلاری کو ملا مین آف دھ میچ کا اوارڈ سوگت ہے دوستو آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایپیل دوہزار اکویس کا ایک اور رومانچک مقابلہ ممبئی انڈینز اور چننے سوپرکنز کے بیچ کھیلا گیا جس میں دوستو ممبئی کی ٹیم نے شاندار پدشن کرتے ہوئے اس مقابلے کو اپنے نام کر لیا دوستو ممبئی کی جیت کے بعد کون سے کھلاری کو مین آف دھ میچ کا اوارڈ ملا ہے ساتھی میں اس مقابلی کی پوری ہائلائٹ آج کی اس ویڈیو میں پوری طرف سے بستار سے بتائیں گے لیکن اس سے بہلے دوستو اگر آپ بھی ممبئی انڈینز کے جیت کو لے کر خوش ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کی اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ ماتر ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو ابھی کے بھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں دھونی اور روحیت میں کون سب سے بہترین کپتان ہے تو چلی دوستو بینا وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آئی پیل دوہزار ایکویس کا ستائیسوہ مقابلہ چنہی سپر کنگز اور ممبئی انڈینز کے بیچ کھیلا گیا اس ہائی ہولٹیج مقابلے میں دونوں ہی ٹیموں کی بیچ کانٹی کی ٹکر دیکھنے کو ملی وہیں دوستو ممبئی انڈینز کے ٹیم نے ٹوچ جیتا اور پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور چنہی کی ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنے کا نہیں اتا دیا دوستو چنہی کی طرف سے سلامی بلے باز کے روپ میں فابڈو پلیسز اور روتراج گائی کوڑ کی زوڑی بلے بازی کرنے کے لئے میدان پر اترے لیکن پہلی ہی اوہر میں روتراج گائی کوڑ ماتر چار رن بنا کر آؤٹھ ہو گئے چنہی کی شروعات کافی زیادہ خراب رہی لیکن اس کے بعد فابڈو پلیسز کا ساتھ دینے کے لئے موہین علی آ چکے تھے موہین علی نے شروعات سے ہی توفانی بلے بازی کا نظرہ پیش کیا تو دوسری طرف فابڈو پلیسز بھی بہترین بلے بازی کر رہے تھے اور پاور پلی کے چھے اوہر میں چنہی کی ٹیم نے ایک وگیٹ گوا کر ان پچاس رن بنا لیے اس کے بعد دونوں ہی کھلاڑیوں کی بیچ اردشت کی ساجداری پوری ہو چکی تھی پاور پلی کے بعد موہین علی اور فابڈو پلیسز دونوں ہی کھلاڑی تابر توڑ چوکے اور چھکے برساتے ہوئے نظرہ آئے توفانی بلے بازی کرتی ہوئے موہین علی نے تین تیس گیندوں پر اپنا اردشت تک پورا کر لیا توہی پر دوسری چھوڑ پر خڑے فابڈو پلیسز بھی ان کا بھرپور ساتھ دے رہے تھے چنہی کی ٹیم نے ویزبوس تھیتی میں پہنچ گئی تھی دس اوہر میں چنہی کی ٹیم نے ماتر ایک وگیٹ گوا کر پچانوے رن بنا لیے تھے گیارہوہ اوہر بھوملا لے کر آئے جس میں فابڈو پلیسز نے شروعاتی تین گیندوں پر دو چھکے جڑے اور ایک چوکا لگایا لیکن اسی اوہر میں موہین علی اٹھاؤن رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اس کے اگلی ہی اوہر میں فابڈو پلیسز نے اپنا اردشت تک بھی پورا کر لیا لیکن اسی اوہر میں کرن پولارڈ نے انہیں پچاس رن کے سکور پر چلتا کر دیا اگلی گیند پر سوریس رینا بھی دو رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اب دوستو میزان پر دو نئے بلے باز رویندر جڑے جا اور امباتی رائیڈو آ چکے تھے جہاں دوستو امباتی رائیڈو نے شروعات سے ہی توفانی بلے بازی کا نظارہ پیش کیا پاوپلے کی بندرہ اوہر میں چنے کے ٹیم نے چار ویکیٹ گما کر 136 رن بنا لیے تھے لیکن اصلی توفان تو اب آنا تھا جہاں دوستو امباتی رائیڈو نے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے چونکو اور چھکوں کے برسات کرنا شروع کر دی تو دوسری طرف رویندر جڑے جا دھیمی گتی کے بلے بازی کرتے ہوئے دکھ رہے تھے لیکن اکرمک روپ دھارن کر چکے امباتی رائیڈو نے ماتر 20 گیندوں پر اپنا اردش تک پورا کر لیا حالانکہ رویندر جڑے جا انت تک دھیمی گتی کے بلے بازی کرتے رہے لیکن امباتی رائیڈو کا توفان تو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا دونوں ہی کھلاڑیوں کی 20 شتکی ساجیداری بھی پوری ہو گئی چننہی کے ٹیم نے 200 رنوں کے پار پہنچ گئی وہیں دوستو امباتی رائیڈو نے 27 گیندوں پر 72 رنوں کی توفانی اور نابات پاری کھیلی 20 اوہر میں چننہی کے ٹیم نے 4 وکیٹ کے نقصان پر 218 رن بنا لیے جہاں روحید شرما شروعہ سے ہی تفانی بلے بازی کر رہے تھے تو دوسری طرف قوينٹن ڈی ک livestream بھی تابرطون رن بلسا رہے تھے دونوں ہی کھلاڑیوں نے مل کر مومبائی کی ٹیم کو ایک مجبوط شروعہ دلائی دیکھتے ہی دیکھتے دونوں ہی کھلاڑیوں کی بیچ اردشت کے ساجداری پوری ہو چکی تھی پاورپلے کے چھے اوہر میں مومبائی کی ٹیم نے بیناں ویکیٹ gyوائے اٹھاؤن رن بنا لیے تھے دوستو دونوں ہی کھلاریوں کی بیچ ایک مجبوط ساجداری پنپ چکی تھی لیکن اب آٹویں اوہر میں شاردول تھاکور نے چننے سپرکینز کو پہلی سفلدہ دلائی روحی سرما 35 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے دوہی پر اگلی ہی اوہر میں سوری کمار یادو بھی 3 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے دوستو دس بھی اوہر میں توفانی بلے بازی کر رہے پنٹن ڈکوک بھی موین علی کا شکار ہو گئے اور 38 رن بنا کر پبلین لوڈ گئے دس اوہر میں ممبئی کی ٹیم نے 3 وکیٹ گوان کر 81 رن بنا لیے تھے ممبئی انڈیس کی ٹیم کو جیت کے لیے 60 گندوں پر 138 رنوں کی ضرورت تھی اب کیرن پولار اور کنال پانڈے کی نئی جوڑی بلے بازی کرنے کے لیے میدان پر ادھر چکی تھی جہاں کیرن پولار شروع سے ہی اکرمک بلے بازی کرتے ہوئے تاورتوڑ چھکے لگا رہے تھے 13 اوہر میں کیرن پولار نے پہلے رویندر جڑی جا کو ایک ہی اوہر میں تین توفانی چھکے جڑ دیئے اور اگلے اوہر میں ایک بار پھر سے کیرن پولار نے دو چھکے لگاتے ہوئے اوہر میں چودہ رن بٹوڑ لیے دوسرے طرف کنال پانڈے دھیمی گتی کے بلے بازی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے لیکن اس کے بعد کیا پندرہ اوہر میں کیرن پولار نے ایک چھکا اور تین لگاتار چھکے لگائے ماتر 17 گندوں پر اردشی تک پورا کرتی ہوئے IPL 2021 کی سب سے تیج اردشی تک کیرن پولار نے پورا کر لیا دوسرے پندرہ اوہر میں ممبئی کی ٹیم نے تین وکیٹ گما کر 153 رن بنا لیے تھے اب دوسرے انتیم 30 گندوں پر ممبئی انڈیس کی ٹیم کو جیت کے لیے 66 رنوں کی ضرورت تھی اب دوسرے کنال پانڈیا نے رنگ بدلتی ہوئے 16 اوہر میں دو چوکے اور ایک چھکا لگا دیا دھیرے دھیرے ممبئی کی ٹیم چننے سے جیت چھین رہی تھی لیکن 17 اوہر میں سیم کرن نے آ کر میچ کا روح پلٹ دیا سیم کرن نے بہترین گین بازی کرتی ہوئے اوہر میں ماتر دو رن خرچ کیے اور کنال پانڈیا کا وکیٹ حاصل کیا لیکن اب پولار کا ساتھ دینے کے لیے ہاردک پانڈیا آ چکے تھے ممبئی انڈیس کی ٹیم کو جیت کے لیے آخری کے 18 گیندوں میں 48 رنوں کی ضرورت تھی لیکن دوستو 18 اوہر لے کر آئی شاردول تھاکور یہ ایک بار پھر سے جم کر دھولائی ہو گئی شاردول تھاکور نے ایک اوہر میں 17 رن لٹا دیے تو دوسری طرف کیرن پولارڈ نے جم کر چوکے اور چھکے برسا دیے اب دوستو ممبئی انڈیس کی ٹیم کو جیت حاصل کرنے کے لیے آخری 12 گیندوں پر 31 رنوں کی ضرورت تھی میدان پر اب بھی ہاردک پانڈیا اور کیرن پولارڈ موجود تھے دوستو سیم کرنے 19 اوہر کرتے ہوئے پہلی دو گیندوں پر دو بڑے چھکے یعنی کی سیم کرن کو ہاردک پانڈیا نے لگا دیے اب دوستو ایسا لگ رہا تھا کہ ممبئی انڈیس کی ٹیم اس مقابلے کو جیت جائے گے لیکن دوستو یہاں پر 19 اوہر کی چوہدی گیند پر ہاردک پانڈیا کو سیم کرن نے آؤٹ کر دیا اب دوستو ممبئی انڈیس کی ٹیم کو آخری کے 8 گیندوں میں 17 رنوں کی ضرورت تھی اب دوستو اسی اوہر میں سیم کرن نے جیمز نیشن کو بھی پویلین بھیج دیا اب دوستو یہاں پر ممبئی انڈیس کی ٹیم کو آخری کے 6 گیندوں میں 16 رنوں کی ضرورت تھی اس کے بعد دوستو آخری اوہر میں کیرن پولارڈ کا توفان دیکھنے کو ملا جیہاں دوستو پولارڈ نے توفانی بلے بازی کرتی ہوئے ممبئی انڈیس کی ٹیم کو آخری اوہر میں جیت دلا دی تو دوستو اب بات کرتے ہیں ممبئی انڈیس کی جیت کے بعد کون سی کھلارڈی کو من آف دہ میچ کا آوارڈ میرا ہے دوستو ممبئی انڈیس کی جیت کے بعد کیرن پولارڈ کو من آف دہ میچ کا آوارڈ دیا گیا ہے دوستو ایسے میں ممبئی انڈیس کی جیت پر آپ کی مہتپورنر آئے کیا ہے اس کا جواب ہمیں کمیٹ بوکس میں ضرور دیں اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد